نا حلق تک بے خلق کے عزاب دے خلق کے عزاب دے فیصلہ باہ مظفر قرونی محمود ٹاؤن مدینہ پاک اور دیگر علاقوں میں سوئی گیس کی بندش اخلاع جماعت اسلامی پی پی ایک سو پندرہ کے زیرے تمام اتجازی متحرہ میاں اجازی نے اپنے گفتو میں کہا کہ انتظامیہ کو چند دنوں کی محلت دیتے ہیں کہ وہ گھروں کی سوئی گیس بحال کر دے ونہا ڈیپٹی کمیشن آفیس میں سوئی نادرہ آفیس کے سامنے دھنہ دیا جائے گا گیائے منصفانہ تقسیم آپ برداشت نہیں کریں گے قریب عبادیوں کو سوئی گیس سہولے سے محروم کرنا انصاف کے منافع ہے لہٰذا گھروں کی گیس فوری بحال کی جائے پی پی ایک سو پندرہ کی عوام لا وارس نہیں ہر فورم پر ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم افسوس کا مقام یہ ہے کہ سیزنگ کو گیس دی جا رہی ہے وی آئی پی عبادیوں کو گیس دی جا رہی ہے لیکن جو عبادیاں محنت کش جہاں پہ رہتے ہیں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں وہ مسلسل آج پندرہ دن ہو گئے ہیں کہ گیس جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور انتظامیہ جو ہے انتظامیہ جو ہے وہ وہ چپ ہے خموش ہے لہذا آج عبادی کے لوگ نکلے ہیں ہم انتظامیہ کو یہ متنبہ کرتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخر لیں اگر اسی طرح رویہ رہا تو پھر سوئی ناظرین گیس کے دفتر کا گہرہو کیا جائے گا اور ڈی سی دفتر کا گہرہو کریں گے ہم یہی کہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے یہ کہا کہ سردیوں میں گیس ری ملے گی حکمران متنبہ نہیں کرتے حکمران سلوشن نکالتے ہیں کسی کا اگر یہ مسئلہ ہے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کریں یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو وارنگ بھی جائے کہ آپ کو گیس نہیں ملے گی اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سیزنگ انڈسٹری کو تو گیس دے رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بریکٹ اور انڈریکٹ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں وہ اپنے مفادات کی جنگ تو کر رہے ہیں لیکن یہ جو غریب یہ بیردگش اس کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے لہذا لہذا ہم لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چند دنوں کے اندر اندر ہمارے اس علاقے کی گیس پہال کی جائے اگر گیس پہال نہیں کریں گے تو پھر ڈی سی آفیس اور سوئی نادران دفتر کا بھرپور گہروں کیا جائے گا موسیقی